ہے بیہار کی دھرتی بائیس تیر تھنکر دینے کے بات تجھے کیا دکھ تھا کی یہ دیا ہوتی ہے گلتی کبھی کرنی ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے یہ میرا بہت لادلہ ہے بہت پیارا ہے اور یہ چراک کہتا ہے سر چڑھا رکھا ہے میں نے سر نہیں چڑھا رکھا بھئیہ ادھو میرے سر پہ بیٹھا ہے میں کیا کروں سنیے کبتہ کانٹ کرتا ہوں برماں بنگلہ دیش تلک سیما پر ایٹھے رہتے تھے ایک منٹ کی اور کبتہ بچھی ہے میں آپ نے بہت من سے سنا اور میں اس منچ پر عاشا نہیں کرتا تھا کہ آپ کی اس کبتہ کو اتنے من سے سنیں گے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس من پرانے سے میری اس بھاونہ کو سن لیا میں گاتا ہوں میں نے ایک ہی کبتہ لکھیا جو بینہ گائے لکھیا برما بنگلہ دیش تلکسیما پر رہتے رہتے تھے اور ہمارے نیتا چوڑی پہنے بیٹھے رہتے تھے دلی دری رہتی تھی پاک چین کی بارڈر پر سینہ باندھے ہاتھ کھڑی رہتی ہے سینہ باندھے ہاتھ کھڑی رہتی ہے کس کے آرڈر پر دنیا کو احساس کراؤ ہم نرنے لے سکتے ہیں ہم بھی ایٹوں کا اتر و پتھر سے دے سکتے ہیں اب تو وقت بدلنا سیکھو دردے دردے جینے کا دنیا کو احساس کراؤ چھپن انچی سینے کا دنیا کو احساس کراؤ چھپن انچی سینے کا سینک اپنے پران گوا کر دیش بڑھا کر جاتا ہے رمیش مسکان میں نے راج نیتی پر سب سے کٹھور جو پنگتی لکھی ہے سب سے کٹھور اس سے کٹھور میں نے نیتاوں کے لئے کچھ نہیں لکھا اور میں نے اتنی سمجھداری سے لکھا ہے کہ ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے اور سمجھ میں بھی آئے تو اتنی دیر میں آئے جب تنی دیر میں میں وہاں سے نکل لوں آپ خود سوچنا کیا اس سے زیادہ ہم کچھ گالی دے سکتے ہیں نیتاوں کو سب سے بڑی گالی دیئے میں نے لیکن میں تھوڑا پڑھا لکھا ہوں ان کبھیوں سے زیادہ یہ ہسنے کی بات نہیں تھی میں سچ مچ پڑھا لکھا ہوں اور میں بیہار کا ٹوپر نہیں ہوں دنیا کو حساس کس طرح میں راجنیتی پر کٹھو اور تم بول سکتا ہوں سننا آپ سمجھ جاؤ تو تعلی بھی بجانا کیونکہ اس دیس میں مسکل یہ ہے کبھیتہ کا معبدند تعلی آئے کس نے کتنی تعلی بجوائی اس سے اس کا پیمنٹ تیہ ہوتا ہے کوئی بہت سریشت بہت سریشت بہت اچھی کبھیتہ پڑھ کے چلا جائے اور تعلی نہیں بجیں تو اگلی بار اسے کوئی بھی نہیں بولاتا یہ آنے والی گراوٹ ہے لیکن ایسے کبھیتہ ہوں گے جہاں شدھ کبھیتہ پڑھی جائے گی جیسا آج چراغ نے کیا تو شاید شدھ کبھیتہ کا پنرستہ پن ہوگا اگر شریح ہیمند شریمال جی کے گیت آپ سن سکتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ یہ کبھیتہ اس لئے اتحاسک تھا کہ گیت کبھیتہ کی آتما کو آپ نے جیا گیت کبھیتہ ملن کی آتما گیت ہے ہر بیدھا کے بینا کبھیتہ جندہ رہ سکتا ہے گیت کے بینا کبھیتہ جندہ نہیں رہ سکتا دنیا کو حساس کراؤ چھپن انچی سینے کا میری کٹھورتم بھاشا سننا سینک اپنے پران گما کر دیش پڑھا کر جاتے ہیں سینک اپنے پران گما کر دیش پڑھا کر جاتے ہیں بلیدانوں کی بھنیادوں پر راشت کھڑا کر جاتے ہیں جن کو ماں کے بلیدانی بیٹوں سے پیار نہیں ہوگا انہیں ترنگے کو لہرانے کا عدھکار نہیں ہوگا سنگھ سنگ کے مانے ہوتے ہیں سنگھ کا آسن ہو راج محل کے آچرن کی گند ہوا میں جاتی ہے راج بھارت بھارت ایک خند راشت ہے سوارب کی طاقت ہے کوئی ہم پر رانک اٹھالے کس کی بھلا ہی مانکت ہے دھرتی امبر اور سمندر کو یہ بھاشا سمجھا دو دنیا کے ارپنچ سکندر کو یہ بھاشا سمجھا دو اب خندد بھارت ماں کی تصبیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اب بھا کی جاگیر نہیں ہونے والی کشمیر سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ نیچے کرو کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ارے واہ میں تو اپنے مارکیٹ کے شیئر کا بھاو دیکھ رہا تھا موڈی جی پر ایک کفتہ سناؤں ساپ کارگل نہیں موڈی جی پرانی کارگل آپ نے موڈی کہا سنی نہیں سنی نا نہیں آپ موڈی کیون نہیں سنیں گے دیکھو ایک بات سن لو ایک بات سن میری شادی نہیں ہوئی مجھے کسی کا کہنا ماننے کے عادت نہیں میں تمہارے بھی فرما سپوری کر دوں گا دیکھیں موڈی جی پر میری کفتہ ہے یہ کفتہ اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں جس دن چالیس سال پہلے میں کفی ہوا تھا تب میں نے تی مر گئی یا سرکار گر گئی کیا بات ہے میں نے جیون بھر کسی سرکار کے سمرتھل میں لکھائی نہیں ایک کفتہ لکھی جب اٹل بی ہاری وائز پہ جی نے پرمان ویس فورٹ کی تو میں رہ نہیں پایا میں نے ایک کفتہ پرسند سامن لکھ ماری مجھے لگا بڑا کام کیا ہندوستان میں اور انہی کو جا سنائی بڑے خوشی ہو لے اور ہری تو نے یہ بہت اچھی کفتہ لکھی ہے میں نے کہا جی دو باتیں ہوں گی یا تو کفتہ بچے گی یا آپ کی سرکار اور اتحاس میں لکھا ہے کفتہ بچی سرکار گری سرکار پاؤں کیوں میں بابا رام دیو کے ساتھ کام کرتا ہوں اور سینہ تان کے کرتا ہوں میں اس آدمی کو دیوک پتی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں میرا کہنا یہ ہے اگر بھارت کے ویاباریوں نے اچھا سابون بنایا ہوتا تو کوئی ویدیسی سابون ہندوستان میں بکنے نہیں آیا ہوتا صاحب ابھی تو ایک پتنجلی ہے ایسی پچاس پتنجلی ہندوستان میں پیدا کر دو ساری ویدیسی کمپنیاں بستر باندھ ہندوستان سے باہر نکل جائیں گی اس ویدیسی کاندولن کوئی چلائے گا میں اس کے ساتھ کام کیا اور کام کرتے کرتے گلتی مجھ سے یہ ہو گئی کہ وہ اس آندولن کا حصہ تھے جو پچھلی سرکار کو ہٹانا چاہتے تھے نئی لانا چاہتے تھے دیکھتے دیکھتے انجانے میں بھی وہ حصہ ہو گیا تو جن کو ہٹانا تھا وہ ہٹ گئے جن کو لانا تھا وہ آ گئے اب کیا کر رہے ہیں وش ویدیالے سے ریٹائر ہوگئے کام اور کوئی بچا نہیں تو میں ایک ایسی کفتہ لکھی ہے ساہب میں انرودھ کر کے کفتہ سنانا چاہتا ہوں ایک شبد موڈی جی کے سمرتھن میں نہیں ہے اور ایک بھی شبد موڈی جی کے خلاف نہیں ہے ایک بھی شبد کیا بات آپ آپ کو کیسا لگتا ہے میں نہیں جانتا لیکن میں آج بھی ایک ویق دیتا ہوں جو راج نیتی کا مانا جا سکتا ہے موڈی سے بھول ہو سکتی ہیں موڈی سے گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس دیش کو پیار کرنے کے اس کی نشتھا پر مجھے کوئی شک کبھی ہوا ہی نہیں میں کرتا ہی کرتا ہی نہیں اور سب کچھ الگ تو ہے 65 سالوں میں نیتاؤں نوٹ باٹے ووٹ لی پہلا نیتا نوٹ چھینے اور ووٹ لی چھین 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 سب کچھ تو ہوگا الگ ایک کویتہ سنی تاریف نہیں ویرود نہیں اور اور کویتہ میں ہریوم پہمار جندہ بس آپ من سے سوگت سوگت آپ کی فرمائس بھی پوری کروں گا اگلے سال دکھو بھائیہ میں جات ہوں بے کوف نہیں ہوں بہت اچھا سب نے سنا سب نے بہت اچھا پڑھا میرے چھوٹے بھائی بہنوں نے بہت اچھا پڑھا اور چراغ نے سنچالن میں بہت مہنت کی اور اپنے کویتہ کی پارٹ کے سمیں کو واپس لے لیا اس لیے کہ میں تھوڑا زیادہ پڑھ سکوں بنیا ہے نا یہ سوچ رہا ہے جب پیسے اس نے لیے تو میں جانتا ہوں میں اس کو جتنا سوفٹ کر سکو مائک بہت بڑھیا ہے لیکن کوئی نے سکایت کی نہیں وہ تکنی کی اس نے پتہ نہیں ہے تو کوئی جو آدمی جو میں ایکس پارٹ ہے وہ ہے نہیں یہاں میں تاجوں کے لیے سمرپن وندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لیے کبھی ابھی نندنگیت نہیں گاتا گاؤن بھلے ہو جاؤں لیکن ماؤن نہیں ہو سکتا میں ایک پانکتی پر ٹنگی ہے میری پوری کبتہ کی آتما اس پانکتی کو سمجھ جاؤ گے تو میری کبتہ سمجھ جاؤ گے پھر پڑھتا ہوں میتاجوں کے لیے سمرپن وندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لیے کبھی ابھی نندنگیت نہیں گاتا گاؤن بھلے ہو جاؤں لیکن ماؤن نہیں ہو سکتا میں پتر مہ سست تیا کر درون نہیں ہو سکتا میں پتر مہ سست تیا اتنی کم تالیوں میں سنو گے تو کبتہ بدل دوں اور آپ کو پتہ نہیں چلنے دوں گا مجھے تالیاں چاہیئے یہ روغ ہے میرا کبتہ کا مابدن نہیں ہے پتر مہ سست تیا کردرون نہیں ہو سکتا میں کتنے ہی پہرے بیٹھا دو میری کرد نگاہوں پر میں دلی سے بات کروں گا بھیڑ بھرے چورہ پر میں گاتھا واشن کرتا ہوں سنگھ حسن پریورتن کی اچھے دن آنے والے ناروں کے یا کرشن کی کبھی کسی بھی پرل لبھن میں جس دن میری آگ بجھے گی میں اس دن مر جاؤں گا ستہ کا کرشن میری بھوک نہیں جو میں بول رہا ہوں یہ گروکتی نہیں ہے ست میں چاہتا تو جہاں بھاسپا کے 282 پارلیمنٹ بیٹھے میں بیٹھ سکتا تھا ٹکٹ مانگنے والے ہزاروں تھے چار سال پہلے دیا منتری کچھ بھی ہو سکتا ہے ایماندار کبھی نہیں ہو سکتا اور میں کبھی بنے رہنا چاہتا تھا میں میری زندگی گاتا مجھے آسیس دینا ست کا کرشن میری بھوک نہیں سال دشال چندن میری بھوک نہیں سرکار ابھی نندن نہیں چنے میں راج نیتی بندھن نہیں چنے میں پدم پروس کاروں کی چاہ نہیں کرتا درباروں کی میں پرواز نہیں کرتا کلم سپاہی بن کر جندہ رہتا ہوں بھوک بچوں سے شرمن دا رہتا ہوں بھوک بچوں سے شرمن دا رہتا ہوں بگ ڈینڈی سے لال کے لے تک جاتا ہوں جھگی جھوپڑی یوں لیکن درباروں میں کبھی کسیس نہیں جھک نے دوں گا کبھی تا کسی گھ سن 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 گرام نہیں رک نے دوں گا کبھی تا کسی گھ سن ست بدلی وہی سے شروع ہوا بھارت ماں کے گھر میں نیا بسند دکھائی دیتا ہے چار سال پہلے سے شروع ہو گئی بھارت 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 ایک تاریف کا ایک شبد نہیں ہے لیکن اتحاس میں کوئی ایسا بڑا کام ہوا جو ریکھان کی تو ہوگا تو ہریوم پمار بھی کرے گا اچھا لگے تو سمرتھن کرنا جی بھر کے تعلیوں سے تم نے اس دن پرمپرہ کا سورج ایک اگایا تھا جس دن تم نے سنسد کی چوکھٹ پر سیز جھکایا تھا بہت بدھائی دیتا ہوں میں پریورتن کے نائک اور چراغ بھائی آپ کے سدھی لوگوں کے سامنے ایک واقع بولتا ہوں بس ایک واقع دھیان سے سننا میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں وہ دیکھتے ہی دیکھتے دیس کا سب سے بڑا آدمی بن جائے تو پھر اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے یہ اس کو تیہ کرنے دینا تم مت تیہ کرنا کہ اس سے تمہارا کیا رشتہ اور میں اس رشتے کو تیہ کرتا ہوں رمیس مسکان جنتا کا آسیس مانگتا ہوں میں اپنا رشتہ تیہ کرتا ہوں دیس کی سب سے بڑی کرسی سے بہت بدھائی دی ہے میں پریورتن کے نایق لیکن کیسے مر جانے دوں گا آنسو کے گایق آب جے کے جن نایق میں پیڑا کا گایق ہوں آپ راج پتھ کے نایق میں جن پتھ کا نایق ہوں آپ راج پتھ کے نایق میں جن پتھ کا ہوں نروہ چن سوپا ہے سم مان تمہارے ہاتھوں میں لوک تنتر کی ما سن صدق مان تمہارے ہاتھوں میں سم بدھان کے پالن کا رومان تمہارے ہاتھوں میں تلک گخلے گاندھی کا وردان تمہارے ہاتھوں میں عمر تیرنگے کی سوپی ہے شان تمہارے ہاتھوں میں ساوب دیا پورا ہندوستان تمہارے ہاتھوں میں ساوب دیا ہے پورا ہندوستان ویجے کسی کی نہیں ویجے یہ پریورتن کے یسکی تھی ویجے کسی کی نہیں ویجے یہ پریورتن کے یسکی تھی اور پراجے گاندھی جی کے بندر کے یسکی تھی آدھرنی واپس آؤ آدھرنی واپس آؤ یہ کوئی پارلیمنٹ ہے جس کا من کرے گا اٹھ کے چل دے گا یہ جین سماس کی عدب کی محفل ساپ سنچالک جا سکتا ہے ویجے آگلی پانکتی سمجھ جاؤ دو بتانا ویجے کسی کی نہیں ویجے یہ پریورتن کے یسکی تھی اور پراجے گاندھی جی کے بندر کے یپیس کی تھی اور پراجے گاندھی جی کے بندر کے اپیس کی تھی دس سالوں تک بیسا کی ستارے ٹوٹے مون رہے گھوٹالوں پر گھوٹالوں کے انبم پھوٹے مون رہے ہر گھٹنا در گھٹنا پر مونی بابا ہو جاتے تھے حنومان چالیس سینے پر رکھ کر سو جاتے تھے حنومان چالیس سینے پر رکھ کر سو جاتے تھے جس ایمان دار کے گھر میں کول دلالی پلتی ہو اس دب ایمان دار کے پاپ نہیں چھپ نے دوں گا کبھی تا کا سن 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 گرام نہیں دوسرا چند دیکھنا آج آپ کے رت کے سارے گھوڑے ہمت والے ہیں کس آدھو سن یاسی جادے ہی ہمت والے آج آپ کے رت کے سارے گھوڑے ہمت والے ہیں گا یتری کے گھوڑے گھوڑے کے رخ والے ہیں لیکن یہ بھڑکی لے بھاشن جو جہری لے نارے ہیں ہوں گے آپ سب بھاز پائی آپ کے خلاف بول رہا ہوں اور آپ کو مضبور کر رہا ہوں کہ آپ تعلیہ لیکن یہ بھڑکی لے بھاشن جو جہری لے نارے ہیں یہ موڈی سنگھ آسن کے ہم درد نہیں ہتھیارے ہیں سنگھ آسن کا حصہ باتو تم اس کو چاہو جس کو میں نے جیون میں کیول دو لوگوں کے ساتھ کام کیا 1975 جب میں میں للم کر رہا تھا میں جے پرکاست نارہین جی کے ساتھ کام کیا میں جی پی آندولن کی کوک سے پیدا ہوا کبھی ہوں میں انیس سو پچھتر میں میس ساب ہو گئے جی پی کے ساتھ کام کرنے کے لیے لیکن میں راجنیتی میں نہیں گیا مجھے نہیں آتی پھر میں ایک سادھو کے ساتھ کام کیا آج بھی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ دیس میں من پران سے گریب آدمی کو سوست بنانے کا ایک بڑا ابھیان چلا رہا ہے اگر اس نے دیس کو یوگ سکھا دیا تو چلا لے خود دیوگ کیا فرق پڑتا ہے دیس کو یوگ سکھانے کی کوشش کی میں ان کے ساتھ ایک پرودھا بیٹھا ہے جس کے اندر یوگ پریورتن کا ایک یو دھا بیٹھا ہے جس نے کالے دھن پر گھر گھر جا کر الگ جگ بابا نے پریورتن کا موسن من کون بنایا تھا بابا نے کتھنی کرنی کا بھید مٹا کر دکھا دیا ونش واد کو راج محل سے دور اور دو پنگتیاں پڑھتا ہوں یہ میرے چھوٹے بھائی مانتے کہ ہندوستان میں کب سمیلوں میں تالیوں کا اونچہ پہاڑ کھڑا کرنے کی پرمپرہ جن کبیوں نے شروع کی ان میں ایک میں بھی ہوں آج بھی ہوں میں یہ احساس جی کے جانا چاہتا بھولانات نگر کے جین کلپ کے بیچ کہ میں آج بھی تالیوں کا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہوں دو لائن پڑھوں گا سن دل کرے تو ایک بار مجھے تالیوں کا پہاڑ دکھانا یہ میری ایگو سنتوشت ہوگی کہ میں آج بھی کمجور نہیں ہوا ہوں دو سوامی جی نے پتنجلی کو پنہ جلا کر دکھا دیا پیٹ ہلانے والے نے سرکار ہلا کر دکھا دیا پیٹ ہلانے پیٹ ہلانے والے نے سرکار ہلا کر دکھا دیا جب جب کوئی شہن شہا بھی ٹکرا گیا فقیروں سے شکوا کرتا ہوا ملا ہے اپنی بھاگ لکیروں سے جب چانک سکھا کھلتی ہے نند ون شکڑ جاتا ہے میں چندر بردائی کل کا دھرم نہیں بک نہیں دوں گا کبھی تا سنگھ سن سن اب ہری اوم پمار بولتا ہے ہندوستان کا کبھی بولتا سن میرا ساح دیکھنا ہم نے کئی ویتھا بھوگی ہیں جنادیس ناکامی کی یہ پریورتن چڑھنا جائے بھیٹ کہیں بدنامی کی جندہ کو میں کبھی جھوٹ کی جے جے کار نہیں کرتی بھیگی پل کے سن سن والوں کو پیار نہیں کرتی اس سوال کا اتر کیا ہے میں کس کو سمجھا ہوں کیا میری سمجھ نہیں آیا تو جنتا کو بت لاؤ ہوں کیا ست آدھی سوال کے ادھروں پر پہرہ کیوں ہو جاتا ہے کبھی کبھی سن گنگ بہرہ کیوں ہو جاتا ہے کبھی کبھی سن گنگ گنگ بہرہ اور میں کہاں تک جا سکتا ہوں کبھی میں میں کبھتا میں جاؤں گا آپ میرا حوصلہ بڑھانے میں پوچھوں گا سن گرے بان میں ہاتھ ڈال کر پوچھوں گا جو بھوکوں کے لیے کیے ہوں کام بتا دو مو دی جی کالے دھن کے گدھاروں کے نام بتا دو مو دی میری چیکھیں سن سد کی دیواروں سے ٹکرائیں گی میں جنتا کی مانگ کی آواز نہیں گھٹے نہیں دوں گا کبیتا کا انتیم چند سن لو صاحب بہت من سے آپ نے سنا بہت 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 سلیوٹ جہن سماز کو انتیم چند جس کے لئے میں کبیتا لکھی ہے یہ سو گند تمہاری ہے میں دیس نہیں بکنے دوں گا یہ انتیم چند لکھنے کے لئے میں کبیتا سن ہی آپ کو مجھے یہ سنانا تھا جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ سو گند تمہاری ہے بھائی 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 دو منٹ بس دو منٹ پلیز پلیز یہ سو گند تمہاری ہے میں دیس نہیں بکنے دوں گا دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا ہے میرا سو گند نہیں چھوڑو گے تم بھارت ماں کی سو کا انبند نہیں چھوڑو گے تم ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھوم انڈل کا پرویش دیکھتا رہ جائے ایسا کچھ کر جاؤ میری بارے مانگیں جنتہ کی بارے مانگیں بھارت سرکار سے کانگریس کی سرکار ہو بھازپا کی سرکار ہو سپا کی ہو بس پا کی ہو کوئی بھی سرکار میری یہ بارے مانگ پوری کر دے میں ہمالے چلا جاؤں گا کب تا بند کر دوں گا لیکن جب تک یہ مانگ باقی باقی ہیں میں چیخوں گا چلا گا ہر منچ پر گاؤں گا ایک ایک لائن میں ایک ایک ڈیمانڈ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ ان ڈیمانڈ کے کتنا سہمت ہے ان مانگ کو کتنے لوگ پوری کروانا چاہتے ہیں ایک ایک لائن ایک ایک مانگ سنیے ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھو منڈ کا پرویش دیکھ جڑ نام اس سے پہلی مانگ اٹھا رہا ہوں سن سد کو گنڈ سے داگی چہروں سے کھالی کر دو اتنی تالیوں سے نہیں ہوگی اور اٹھا ہو تو ہوگی سن سد کو گنڈ سے داگی چہروں سے کھالی کر دو بھوکے مرتے کسان کیول اپنی بات کہنے آنا چاہتا ہے آپ کی ڈلی گنڈی نہ ہو جائے اس لئے ان کو روک دیا آپ نے آنے نہیں دیا آپ آنے بھی نہیں دیں گے اپنی بات تو کہنے دو عظیب دے سہیے اور اس دن جس دن اس آدمی کا چنم ہوا جس نے نارا دیا جے جوان جے کسان اس دن آپ نے جوانوں سے کسانوں کو پٹوا دیا درد مجھے بھی ہوتا ہے میں کسان کا بیٹا ہوں سننا صاحب بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر خوش حالی بھر دو کاشمیر میں بھارت ماں کی جے کاروں کے سور دے دو موضی جلائے جیپان کا پردھان منتری چین کا راشت پتی اسرائیل کا پردھان منتری تینوں کو احمد آباد لے گئے اپنے گھر وہاں جا کے روڈ شو کیا موضی جی یہ دیش آپ کو جمہو کاشمیر کے شری نگر کے لال چوک پر روڈ شو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا روڈ شو جب 1990 میں چار لاکھ کاشمیری پندیتوں کو کاشمیر سے نکال دیا گیا تھا ان کاشمیری پندیتوں کا کوئی مانا ودhikار نہیں ہے ہندوستان میں اچھا پانی پینے کا ننگی بدن لیے پھرتے ہیں خواہی سیک لنگوٹی کی کھالی پیٹ لیے بیٹھے ہیں امید دو روٹی کی کہیں بھوک سے کوئی بچہ مر نہ جائے یاد رہے دس کروڑ بھوکی پیڑھی کی یاد تمہیں فریاد رہے تم چاہو تو بھارت کے گھر گھر کو دے والے دے دو لیکن سب سے پہلے جھوپڑیوں کو سوچا لے دو لیکن سب سے پہلے جھوپڑیوں کو سوچا لے دو ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیش دیکھتا رہ جائے دیش نہیں بھو منڈل کا